میری نظروں کے سامنے آئے میرے گھر میں رہے جائے جہاں سے آئے تھی تو پھر طلاق دو اور رخصت کرو ہمیشہ کیلئے جی تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تم سمجھ رہو کس آزیت سے گزر رہا ہوں میں میں نے یہ نکاح اس سے اس لیے کیا تھا تاکہ نہ وہ کبھی اس لڑکے سے مل پائے نہ شادی کر پائے نہ کچھ اور پھر میرے گھرے کا کھٹا بن گئی تو اسے گھر بھیج دو امہ جان اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے میمونہ بھی اس سے بدلہ لینے پہ تل گئی ہے میں کیا کروں گا تمہیں تکلیف کس بات سے اس کے سامنے آ جانے پر یا میمونہ کے بدلہ لینے پر مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ امہ یا میمونہ اس سے بدلہ لیں یا اسے چاند سے مارتے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت سے مجھ میں کوئی بات کی جائے میری نظروں کے سامنے آئے میرے گھر میں رہے جائے جہاں سے آئے گی تو پھر طلاق دو اور رخصت کرو ہمیشہ کے لیے مسود it's not that simple تو پھر تم کہیں چلے جاؤں کہاں چلا جاؤں پہلے بھی تو جا رہے تھے بابی کے ساتھ گھومنے ہاں لیکن اب میمونہ نہیں جائے گی میرے ساتھ خود کو نکالو ان جھمیلوں سے اپنا فوکس کام اور سیاست کی طرف کرو تمہارا مائنڈ خاصا ڈیورٹ ہو چکا ہے جعفر یہ گھر کے معاملات امہ جان اور بابی کو ہینڈل کرنے تو تم جانتے ہو کہ الیکشن قریب ہیں دور نہیں ہیں تم ایک کام کرو تم سی ایم کے ساتھ ٹرکی کے دورے پر جاؤ تمہیں معاملات سے فراد بھی ملے گی اور کام بھی ہو جائے گی